چینل پر نئی ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز روبیز کچن میں آپ سب کا ویلکم ہے ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزیدار چکن پٹیٹو سنیکس یہ بہت ہی کرسپی اور بہت لائٹ پیٹ ہیں بہت مزے کی تیار ہوتے ہیں یہ تو چلیے ویورز شیئر کرتے ہیں کیا انگریڈینٹس یوز ہوں گے اس میں ہم یوز کریں گے اس میں بونلیس چکن اور ہمیں چاہیے دو آلو درمیانے سائز کے ویورز چکن کو ساف کر کے اور اس شیپ میں کٹنگ کر لیجئے بوٹی ذرا درمیانی رکھئے گا اس کی چکن کو میرینیٹ کر لیتے ہیں ہمیں چاہیے 1.5 ٹی سپون نمک کا 1.4 ٹی سپون ہلدی 1.5 ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ 1.5 ٹی سپون پساگرہ مسالہ 1.5 ٹی سپون دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون نسن ادرکی پیس لیمن یوز شامل کریں گے اگر نکلا ہوا ہے تو 1 ٹیبل سپون شامل کر دیجئے نہیں تو ایک لیمن کو اس میں نچور دیجئے بیچ کو ریموف کر دیجئے اس کے بیچ نہ جانے پائیں ایسا نہ ہوکے مکسر کروا ہو جائے بیچ کی وجہ سے پورا لیمن میں نے شامل کر دیا اس میں اچھی طرح سے مکس کریں گے کور کر کے رکھ دیں گے اس پر سائٹ پہ دو تین چیزیں اور ڈالنی ہیں وہ ٹائم پہ ہی ڈالوں گی آپ کو شو کروا دوں گی کیونکہ اب اسے ڈال دیا تو پانی چھوڑ دے گا جب تک یہ اچھے سے مسالہ رچ پس جائے ہم آلو کٹنگ کر لیتے ہیں درمیانے سائز کے آلو لے لیے میں نے دو چھلکہ ریموف کر دیا ہے اور یہ اور سے دیکھئے گا اس کی موٹائی کتنی رکھنی ہے ہم نے ان کو آپ نے کٹر میں نہیں کرنا کیونکہ اس میں بہت ہی باریک آلو کرتے ہیں چپس کٹر میں ہمیں تھوڑا سا موٹا چاہیے جس طرح کہ ہم آلو کے کٹلس بناتے ہیں اکثر آلو کی پکوڑوں میں یوز کرتے ہیں اس طرح بس ایسا ہو کہ ہمارا آلو اچھی طرح سے فولڈ ہو جائے کیونکہ ہم نے چکن کو کور کرنا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے ویورز یہ دیکھ لیجئے آپ اچھی طرح سے کہ آپ نے آلو کتنا موٹا کٹنگ کرنا ہے نہ ہی بہت موٹا ہے نہ ہی بہت باریک کہ وہ جل جائے تمام آلو اسی طریقے سے کٹنگ کر لیں گے ہم ویورز اب ہم نے شامل کرنا ہے چکن میں ون ٹی سپون چیلی ساوس ون ٹی سپون سرکا ون ٹی سپون سویا ساوس کا اور شامل کر دیں گے ہم اس میں دو چمچ کورن فلور کے یہ بھی میں نے ٹی سپون دیا ہے کورن فلور بھی اور یہ چھٹکی بھر فوڈ کلر ہے میں زردے کا کلر یوز کر رہی ہوں کیا کہ یہ کلر فل بنے اور کر دیں گے چی طرح مکس دوسری طرح ہم لیں گے دو چمچ کورن فلور کے اور اس میں تقریباً دین چمچ پانے کے شامل کر کے اور ایک چھٹکی نمک ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کا کیا کرنا ہے یہ میں ابھی آپ کو بتاتے ہیں چلی بھی بھر سنیک ورانہ سٹارٹ کرتے ہیں آلو کا ایک پیس لیں گے اس مکسٹر میں ڈپ کریں گے اور اس کے اوپر رکھ دیں گے ہم جو ہم نے یہ چکن میلینٹ کیا تھا ایک بوٹی رکھ دیں گے اس کے اوپر دونوں سائیڈوں سے اس کو فول کریں گے اور ٹوٹ پک چاہیے اس ٹائم پہ ہمیں یہ دیکھیں ہلکے ہاتھ سے اس طرح ٹوٹ پک لگائیں گے نوک والی سائٹ سے لگائیں گے آرام سے یہ لگ جائے گی اس کے اندر چکن میں سے گزارتے ہوئے دوسرے کنارے تک لے جائیں گے یہ دیکھیں کور ہو گیا ہمارا چکن مکوت اچھے سے تمام ہم نے پیس اپنے ایسے ہی ریڈی کر لینے ہیں تمام سنیکس پہلے پیس مکسر میں ڈپ کریں گے پھر ہم اس میں چکن رکھیں گے اور پھر ٹوٹ پک کی مدد سے اچھی طرح سے کور کر دیں گے یہ دیکھیں ویورس یہ بہت ہی جلدی سے بن جانے والی ریسپی ہے اور بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت یہ لگتی ہے رکھی ہوئی دسترخان پہ اور کھانے میں بھی بہت ہی مزے کی لگتی ہے یہ دیکھیں ہم تمام سنیکس اسی طریقے سے ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں ویورس تمام ہم نے بنا لیے تو چلیے ویورس اب ہم فرائی کر لیتے ہیں فرائی کے لیے ویورس ہم نے فلیم کو بہت ہی ہلکا رکھنا ہے اس میں تیز ہیٹ پہ نہیں کرنے یہ ایسا نہ ہو کے پھر آلوگ جل جائیں اور چکن اندر سے کچھا رہ جائیں شامل کر دیں گے مام سنیک کو اس طرح شروع میں ہم بلکل سیدھا رکھیں گے تاکہ یہ آلوز ہلکے ہلکے نیچے سے ہو جائیں پھر ہم بعد میں اس کی سائیڈ چینج کریں گے اور بار بار اس کی سائیڈ چینج نہیں کرنے ہے جیز جس کو ہلکا سا ہی ہلایا ہے اور ہمیں ہونے دیں گے ہلکے ہیٹ پہ بہت زبردست ریڈی یہ دیکھیں ویورز ان کا کلر گولڈن ہو چکا ہے جیسا کلر ہمیں چاہیے دیکھیں ہم دونوں سائیڈوں سے اچھے طرح چیک کر دیکھ لیں دونوں سائیڈوں سے اچھے سے پکچیں اس ٹائم پہ ہم نکال لیں جسی بڑے چمچ کے مدد سے دیکھیں ماشا اللہ اور ستت جائیڈ ویورز یہ ضرور بنائیے گا آپ بہت مزے کے لگتے ہیں چکن پوٹیٹو سنیک کی نیو ریسپی ہے ویورز ہم نے ڈش آؤٹ کر لیے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت مزے کے تیار ہوئے ہیں تو ویورز کیسے لگی آپ کو ہماری آج کی ریسپی ہمیں سرف کریں گے امیلی کی چٹنی اور دہی کرائیتے یا پھر کیچپ کے ساتھ جو بھی آپ پسند کریں تو ویورز کسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں رکھئے اپنی بہن کو یاد اور میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیے گا کیونکہ آپ کی سپورٹ کی آپ کی بہن کو ہے بہت زیادہ ضرورت تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ